Good morning students, today's topic, C language program آج کیا ہے ہم پروگرام بتا رہے ہیں If-else statement کے انترگت ہم پروگرام بنا کر کے دکھا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا ہے If statement ہوتا کیا ہے If-else statement ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا اور اس کا اگزامپل بتا ہے اس کے سینٹیکس بتا ہے اس کا فلو چارٹ بتا ہے اب کہہے ایک اگزامپل ہم سی کا لے کر بتا رہے ہیں جیسا کہ لکھا ہے write-up program write-up program to print the you are eligible for vote or not آپ کیا ہے vote دینے کے یوگ ہیں کہ نہیں ہیں اس کے لیے ہم کیا ہے ایک پروگرام بنا کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے لکھا highs include studio.h highs include koneo.h تو یہ ہم نے کیا header first لگا دی پھر اس کے بعد میں کیا ہم نے main function لگا دیا اب اس کے بعد میں ہم نے کیا لگایا integer type ایک data لیا جس میں کیا ہم age enter کروائیں گے age کیا ہوتی ہم نے کوئی point کی value لی نہیں یعنی float type ہم نے لیا نہیں کیونکہ ہمیں کیا ہے age integer type enter کروانی تو اس کے لیے ہم نے کیا ہے integer type data لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ہم نے message کر آیا enter the enter your age اپنی age کیا ہے enter کیجئے پھر اس کے بعد میں کیا scan of enter کا تم نے اس کو describe کر دیا یعنی ہم نے data type لیا تھا integer type تو اس لیے ہم نے کیا person d لگا دیا اور address age ہم نے کیا ہے یہاں پہ define کر دی اب age کو کیا ہے آپ enter کریں گے جو ہم کیا ہے یہاں پہ condition کے تھو اس کو pass کرائیں گے if age greater than equal to 18 اگر کیا ہے age کیا ہے اس کی 18 سے زیادہ ہے 18 یا تو 18 کے برابر ہے تو ہمارا کیا ہے print کرے گا you are eligible for voting آپ کیا ہے vote ڈالنے کے یوگ ہیں اگر کیا ہے ہم output یہاں پہ اگر ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم 17 یا اس سے کم enter کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا ہمارا else part کے انترکت آ جائے گا اس part کے انترکت جائے گا ہی نہیں سیدھے کیا ہے یہاں پہ آ جائے گا اور اس part کے انترکت کیا لکھا ہے ہم نے output کے لیے you are not eligible for voting آپ کیا ہے vote ڈالنے کی یوگ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں کیا ہے get c h لگا دیا جو کیا ہمارا کرواتا ہے program کو hold کرتا ہے یعنی screen کو so کر آنے کے لیے کیا ہے get c h کا ہم use کرتے ہیں اس کے بعد میں کیا curly bracket میں close کر دیا یعنی یہ ہمارا کیا ہے program یہاں سے main body کیا ہے یہاں سے start ہوئی یہاں پہ کیا ہوگئی close ہوگئی تو اس type سے ہم کیا اس program کو بناتے ہیں ok thank you